کسان بھائیوں نمشکار کچھ دنوں بعد گنے کی بواہی چال ہو جائے گی کسان بھائیوں کے میں نے ہمیسہ برانتی بنی رکھی ہے رہتی ہے کہ کیسے گنے کو بویا جائے جس سے کی اتپادن زیادہ لیا جا سکے کسان بھائیوں گنے کا اچھا اتپادن لینے کے لیے پہلے آپ سلو سے کچھ تیاریاں کرنی پڑتی ہے پہلے تو کھیت کی دو تین جتائی کر کے چھوڑ دیجئے ہاپ سیٹ سے اس کے پاس جب گنے کی بواہی جس ٹائم کرنی ہوتی ہے اس سے چار دن پہلے کھیت کی اچھے سرے پھر جتائی کر کے نالی بنانا ہوتا ہے نالی بناتے سمیز بات کا دھیان رکھیں کہ ساڑھے چار فٹ سے کم دوری نہ ہو نالی سے نالی اور سنگل بڑ کی بواہی کرتے ہیں اگر نرزیس بواہی کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے آنے تو سنگل بڑ سے بہتے ہیں یہ کانک کی بواہی وہ بھی بہت اچھا ہے بسرتے جو سنگل بڑ سے بہتے ہیں جرمیشن کا تھوڑا خیال رکھنا پڑتا ہے اس کے لیے اچھا بیج لینا ہوتا ہے تاکہ بیج کا جرمیشن اچھا ہو سکے تو ان سے چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان دینا ہوتا ہے گنہ بواہی کرتے سمیہ فٹیلائیجر کا بھی بہت بڑا رول ہے بواہی کے سمیہ جسے بیسل ڈوچ کہا جاتا ہے بیسل ڈوچ کے لیے آپ دو بوری جو پچاس پچاس کلو کی آتے ہیں سنگل سپر فاسفیٹ لے لیں ایک بوری آپ ڈی اے پی لے لیں ایک بوری یوریا اور کم سم دس کلو سلفر ان خادوں کو مکس کر کے نالیوں میں گرادے جس نالی میں آپ گننے کی بواہی کرنے والے ہیں اگر ایسا گنہ لینا ہے تو بیسل ڈوچ میں ایک خاد ضرور دینا پڑے گا اس کے پسچاس بھی خاد دینا پڑے گا اگر آپ کو بہت اچھا اتبادن لینا ہے تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھ کے آپ گننے کا اچھا اتبادن لے سکتے ہیں یہ جو کھیت دیکھ رہے ہیں اس میں سنگل بڑ سے بواہی کی گئی تھی نرسری دورہ تیار کر کے اس کے بعد مدر سوٹ کو ریموو کر دیا گیا تھا اس سے کللوں کے شنگیاں بہت زیادہ ہو گئی تھی اگر کللوں کے شنگیاں زیادہ لینے تو آپ کو مدر سوٹ ریموو کرنا ہی پڑے گا میں نے اس میں ایک ویڈیو ڈال لکھا کہ مدر سوٹ کو کیسے توڑا جاتا ہے کیسے ریموو کیا جاتا ہے کشان بھائی گنہ بھائی کرتے سمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھیں اور اچھا اتبادن لیں ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد